اسلام علیکم اپنا پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید دوستو آج تاریخ ہے نو دسمبر دو ہزار اکیس اور آج آپ کو ٹریکٹر مارکیٹ لاہور میں اس وقت جو ٹریکٹروں کے حوالے سے صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ دو تین ضروری اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو جی کافی دوستوں نے پوچھا تھا کہ ایم ایف تین سا پچاسی اور ایم ایف دو سا ساٹھ اس وقت مارکیٹ میں موقع پر کتنے کا ملے گا اور اس کے علاوہ اس وقت جو ٹریکٹر کے حوالے سے ایک نیا کٹا کھولا ہوا ہے کہ جو ٹریکٹر کے اوپر پہلے پانچ پرسنٹ سیل ٹریکٹر تھا اس کو اب سترہ پرسنٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو ملت کمپنی تین سو پچاسی ٹریکٹر کو جو سروس کا ٹائر لگا کر دے رہی ہے اس حوالے سے کافی دوستہ نے پوچھا تھا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی آج ایم ایف تین سو پچاسی کا جو موقع پر ریٹ ہے آج تین سو پچاسی جو ہے یہ لاہور میں انیس لاکھ پندرہ ہزار میں یہ سیل ہوا ہے تو جب سے یہ قیمتیں بڑی ہیں یہ انیس لاکھ سے لے کر انیس لاکھ بیس ہزار تک یہ سیل ہوا ہے یعنی یہ ٹریکٹر کبھی کنٹرول ریٹ سے دس ہزار کم میں سیل ہوتا ہے کبھی دس ہزار زیادہ میں سیل ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو ایم ایف دوستہ ساٹھ ہے وہ اپنی بوکنگ پر اپنے کنٹرول ریٹ پر سیل ہو رہا ہے اس کا جو کنٹرول ریٹ ہے وہ چودہ لاکھ سترہ ہزار روپے ہے تو یہ اسی قیمت پر سیل ہو رہا ہے تو دوستو اس میں حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو تمام ٹریکٹر آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو اس میں اگر میں ایم ایف تین سو پچاسی کی بات کروں تو یہ سولہ لاکھ نوے ہزار پائنسو کی بوکنگ میں آیا ہے تو اس وقت جو ٹریکٹر سیل ہو رہے ہیں اس پر جو انویسٹر ہے وہ بہت زیادہ منافع کمار ہے یعنی یہ انیس لاکھ اگر دس ہزار میں یا پندرہ یا بیس ہزار میں بھی سیل کرتا ہے جس قیمت میں اس نے خریدا ہے وہ سولہ لاکھ نوے ہزار پائنسو ہے تو اب جو نئی قیمت میں ٹریکٹر بوک کروائے گا اس کو آج سے پانچ چھ مینے بعد ٹریکٹر ملے گا تو جتنے بھی ٹریکٹر اس وقت مارکٹ میں آ رہے ہیں یہ پرانی بوکنگ پر ہیں تو اگر یہ موقع پر اپنا جو کنٹرول ریٹ ہے اس سے کام میں بھی سیل کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے تو اس کے علاوہ جو ٹریکٹر کے والے سے نئی خبر جو ہے جو ہے جو مارکٹ میں پھلائی گئی ہے کہ جلدی جلدی آپ ٹریکٹر بوک کروالے ٹریکٹر جو ہے جو مہنگے ہو جائیں گے اس کے اوپر ٹیکس لگ ہو جائے گا تو اس میں صورتحال ایسی ہے کہ کورمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ منی بجٹ پیش کیا جائے گا جس میں ٹریکٹروں کے اوپر سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس کر دیے جائے گا لیکن اس میں جو زیمیدار ہوگا اس کا جو سیل ٹیکس ہے وہ ری فنڈ کیا جائے گا پانچ پرسنٹ اس کا کٹا جائے گا اور باقی جو ہے بارہ پرسنٹ اس کا جو سیل ٹیکس ہے زیمیدار کو ری فنڈ کیا جائے گا یعنی جو بھی بندہ ٹریکٹر خریدے گا وہ سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس ادا کرے گا اس کے بعد وہ اپنا پروف دے گا گورمنٹ کو کہ میں زیمیدار ہوں اور وہ فرد اپنی جمع کروائے گا تو اس کے بعد اس کا جو سیل ٹیکس ہے بارہ پرسنٹ اس کو ری فنڈ کر دیے جائے گا تو اس کے علاوہ جو سروس ٹائر کے والے سے کافی دوستوں نے پوچھا کہ ملت کمپنی جو ٹیکٹر کو سروس کا ٹائر لگا کر دے رہی ہے تو اس میں جو قیمت ہے اس کی کچھ زیادہ ہوگی جب وہی ہوگی تو دوستو اس میں اصل بات یہ ہے کہ ملت کمپنی اگر پینثر کا یا جرنل کا یا سروس کا ٹائر لگا کر دیتی ہے تو اس میں جو اس کی بوکنگ پرائس ہے کنٹرول پرائس ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی کمپنی صرف یہ کرتی ہے کہ اگر خدانہ خانستہ وہ جرنل سے ٹائر لے رہی ہے یا پینثر سے لے رہی ہے تو اس میں کسی ایک کمپنی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کی جو پرڈکشن ہے وہ بند نہ ہو وہ دوسری کمپنی سے اپنا مال لے لے تو اس لیے کمپنی جو ہے وہ جتنی بھی کمپنیاں ٹائر پاکستان میں دے رہی ہیں ان سے مال لیتی ہے اس میں قیمت کا کیونکہ سروس کا ٹائر تھوڑا سا اچھا ہے اس کی گریپ بھی اچھی ہے تو فیلال جہے اب ٹریکٹر کو لگ کر آ رہا ہے تو جب جہے چلے گا تو اس کے بعد اس کا ریزلٹ بھی آئے گا تو جو شوروم والے ہیں وہ اس کی قیمت زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو کمپنی ہے وہ فیلال وہی قیمت لے رہی ہے چاہے آپ جرنل کا لے لیں پینثر کا لے لیں یا سروس کا ٹائر آپ لے لیں لیکن اس کی جو بوکنگ قیمت ہے وہ وہی ہے تو دوستو ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور لکھیں ویڈیو اگر اچھی لگے اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ